لاہور سٹی کرکٹ اسوسییشن کی گراؤن میں لاہور راوی اور کراچی وائٹس کے مابین انٹر ریجنل انڈر نائنٹین کرکٹ کا تین روزہ میچ کھیلا جا رہا ہے یہ میچ پاکستان کرکٹ بورٹ کی تبدیل شدہ پالیسی کا حصہ ہے جس کے مطابق ونڈے اور ٹی ٹوینٹی کے ساتھ ساتھ ٹیسٹ کرکٹ کے فروغ کے لیے بھی کام کا آغاز کیا گیا ہے پی سی بی کوچ کامران خان کا کہنا ہے کہ تین روزہ کرکٹ کا آغاز خوش آئند ہے بہت ضروری ہے کہ یہ جو تین روزہ میچز ہیں یہ ہوتے رہیں پچھلے سال صرف ونڈے ہوئے تھے لیکن اس سال بورٹ نے بہت اچھا قدم کیا کہ ونڈے کے ساتھ ٹری ڈے میچز دیئے یہ بہت ضروری ہے ہماری فیوچر کرکٹ کے لیے کیونکہ اس سے بچے جو ہیں کچھ ان میں ٹیمپریمنٹ آتا ہے کچھ ان میں ٹیلنٹ زیادہ نظر آتا ہے پتہ چلتا ہے کہ کون سے بچے میں کتنا ٹیلنٹ ہے جب اسے لمبی ایلنگز کھیلنی پڑتی ہے تو لاہور راوی کے مینجر مرزا عظمت بیک بھی کامران خان سے متفق نظر آتے ہیں تاہم ان کا کہنا ہے کہ جب تک تین روزہ میچز میں پہلی ننگز 83 اوورز سے کم کر کے 70 اوورز کی نہ کی جائے اس وقت تک اس کرکٹ کو نتیجہ حیز نہیں بنایا جا سکتا میرے ذاتی خیال میں کہ اگر جس طرح ڈسٹرک میں انہوں نے کیا تھا کہ اس کی جو ہے 83 اوور کی بجائے اگر 70 اوور کی پہلی ننگز کر دی جائے تو یہ یا دونوں انگز سے اس طرح ہی ہو جائے تو کہا کہ میچ کا رزلٹ جو ہے نا وہ لازمی آنا چاہیے میرے خیال میں جو نا بعض گارڈ وگیٹس ہوتی ہیں تو وہ رزلٹ نہیں اس کا آتا تھا تو اس سے بچوں کا بچوں کا پھر وہ کھم رہتا ہے تین روزہ کرکٹ کی افادیت کی بات کی گئی تو کیا لاہور اور کیا کراچی تمام کھلاری ہی اس کرکٹ کے حق میں نظر آئے ان کا کہنا ہے کہ اس طرح کی کرکٹ ہی کھیل کو سیکھنے کا بہترین ذریعہ ہے 3-day cricket of course under 19 کو ہیل بھی بہت کرتی ہے پورے سال ہم لوگ 20-20 اور 1-days بھی کھیلتے ہیں اس کی بھی تھوڑی پیکٹس ہوتی ہے تو پورا پلیئر اس کی جو فل پٹینچل ہے in all 3 formats with the game وہ ہمیشہ accomplish کرتا ہے بہت ہیلپفول ہے یوڈ especially یوڈ کے لیے بہت اچھی چیز ہے اس میں ہمیں اپنی ینگ کا temperament پتہ لگتے ہیں کہ ہماری یہ ینگ جنریشن ہے کیونکہ آج کل زیادہ 2020 اور یہ چیزیں ہو رہی ہیں اور ٹیسٹ کرکٹ بلکل نہیں ہو رہی ہیں جس میں ہم ٹیسٹ کرکٹ میں ہم ہماری نیشنل ٹیم بھی کافی پیچھے ہیں تو یہ ہی گراس روٹ لیول سے اگر ہم اس چیز پہ توجہ دیں تو بہت ہلپفول ہوگا ہمارے لیے کافی ہلپفول ہے کیونکہ ٹیسٹ کرکٹ میں اسی ٹیکنیک سے کھیلنا ہوتا تھا 3-day جو لونگ کرکٹ بھی جانا ہے صحیح جو کرکٹ ہے وہ 3-day ہی ہے کافی ہلپ ملتی ہے ٹیکنیک بہتر کرنے کے لئے یونگ سٹرس کو کافی ہلپفول ہوتا ہے کہ بندہ سیکھنا ہے اس میں کافی سیکھتا بندہ کہ 3-day کرکٹ کیا ہے اس میں یہ بندہ سیکھتا ہے کہ مائنڈ کھلتا ہے 2020 اور 1-day سے بہت بہتر 3-day 4-day جو بھی ہے وہ 3-day کرکٹ ہے 1-day اور 2020 کی مقبولیت نے کچھ عرصہ کے لیے پاکستان کرکٹ بورڈ کو تین روزہ ڈومیسٹک کرکٹ سے دور کر دیا تھا اس طرز کرکٹ کی واپسی واقعی خوش آئند ہے پاکستان میں ٹیسٹ پلئرز پیدا کرنے کے لئے تین روزہ کرکٹ کی افادیت اپنی جگہ لیکن اس کرکٹ کو مزید فعل بنانے کے لئے اس کا ریزلٹ اورینٹڈ ہونا بہت ضروری ہے کیمرامین زائش شفی کے ساتھ آمیر ازا خان سٹی فوڈی ٹو